رتلام جلے کے جاورہ میں پٹواری رشوت لیتے ہوئے گرفتار ہوا فریادی کنہیہ لال جاڑ بڑیا گویل نے دوارہ بتایا گیا کہ میری بھومی جس کا ڈائیورسن ہو چکا ہے وہ ہے پٹواری دوارہ کمپیوٹر پر چڑھانے کے لیے فریادی سے پندرہ ہزار مانگے گئے آج فریادی دوارہ چار ہزار دیے گئے وہیں رشوت لیتے پٹواری کو اور جین لوکا یکتے کے انسپیکٹر راجیندر برما و سنتوز جمرا کی ٹیم دوارہ اس کے نیو دھان منڈی روٹ کے پاس جاورہ اسثیت کاری علیہ سے رنگے ہاتھ گرفتار کیا ہے نہیہ لال جاڑ نے دنانگ پندرہ کو پولیس عدیق شک مہدے اجین لوکا کو ایک سکایت آودین پتر اس آسائی کا دیا تھا کہ اس نے اپنے گاؤں کے مکہ سمالی سے ایک کرشی بھومی کرائی کی تھی لگ بھگ چار بار سپور ہوئے اب یہ اس کا آوازی پریوزن کے لیے ڈائیورشن کرا رہے تھے تو ایس ڈی ایم کاریلے سے ڈائیورشن کا آدھے ہو چکا تھا اور اس کو کمپیٹر میں ایکٹیو کرانا تھا اس کے لیے یہ پٹواری یہ ویجائی سوندل جی ان کے ہلکا پٹواری ہے ان سے جا کے ملے تو انہوں نے پاندرہ ہزار روپے کی رشوت کی مانگ کی اکت سکایت کا ستیاپن ہم لوگوں نے کرائیا ستیاپن صحیح پایا گیا اور اس پر سے ہم نے سات ہزار روپے کی رشوت مانگنا تے ہوا راج ہوئے یہ اور آوازی تک کے پاس چار ہزار روپے کی ویبستہ ہو پائی تھی چار ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے آج یہ پکڑے گئے ہیں بھی کاروائز چل رہی گئے یہ بھرشتہ چاہ نیواران آدینیم کی دہارہ ساتے کے تحت آبی کاروائز چل رہی ہے یہ پٹواری ہے حلکہ نمبر 43 برڈیا گویل جی سر میرا ڈرائی ویشن ایجیم صاحب سے بنا ہوا تھا اور اس کی رشید میرے پاس میں ہے آوازی بل اور وہ میں نے پٹواری صاحب کو چڑھوانے کے لیے کمپیوٹر میں دی دی تو انہوں نے میرے سے پندرہ ہزار روپے کی رشوت مانگی پٹواری صاحب ویجے صندر جی وہ ڈرائی ویشن کمپیوٹر میں چڑھوانے کے لیے جی تو سر میرے پندرہ تاریخ کے لوکایت کو شکایت کی ہے اور اس کے بات میں سولہ تاریخ کے دن ٹیم آئی تھی یہاں پہ جانچ کرنے کے لیے تو ابھی کہ فرکرن ہوا وہ سر سترہ تاریخ کو مطلب چار اجار روپے رشوت لیتے ہوئے انہوں نے مانگے میرے سے تو میرے پہلے تو ساتھ مانگے تھے لیکن میرے پاس میں پیسے کی کمی ہرنے کے کاران میں نے چار اجار روپے ان کو دی ہاں پندرہ اجار مانگے تھے تو ساتھ اجار روپے میں فائنل بات ہوئی تھی ہمارے تو اس کے بعد میں میرے پاس میں چار اجار روپے تھے وہ میں نے ان کو دی ہے آج دی جی لوگ سیوہ پیندر کر رہے ہیں موسیقی